سپریم کورٹ تحریکی ادم اعتماد کے بعد پیدا صورتحال پر اظہار تشویش کہا ادم اعتماد آرٹیکل پانچ کے بنیاد پر خارج کی گئی عمران خان وزیراعظم نہیں رہے قومی اسمبلی توڑے جانے پر کابینہ جویہن کار نوٹیفکیشن جاری وفاقی کابینہ بھی تحلید عمران خان کی سبک دوشی کا فوری طلاق وزیراعظم آفیس استعمال کرنے سے روک دیا گیا صدر کی عمران خان کو عبوری وزیراعظم کے طور پر کام جاری رکھنے کی ہدایت نگران وزیراعظم کے لیے عمران خان چوبیس گھنٹے میں شہباز شریف کو خط لکھیں گے اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج دی ہے ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسیمبلیاں ڈیزولو کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہوں عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے صدر عارف علوی کا وزیراعظم نمران خان کے مشورے پر قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان نمران خان کہتے ہیں منتخب حکومت گرانے کے سازش ناکام ہو چکی ادم اعتماد کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا تھا قوم نئے انتخابات کے تیاری کرے بکنے والے عراقین نے جو پیسے لیے وہ لنگر خانوں میں دے دیں قومی سلام دی کمیٹی نے واضح طور پر کہا ختم بیرونی سازش ہے وزیراعظم عمران خان نے سازش میں ملوث امریکی عہدیدار کا نام لے لیا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری ڈانرٹ لو پاکستانی صفیر اسد مجید سے ملے دورہ بھارت پر موجود امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری ڈانرٹ لو پاکستانی موقف پر جواب دینے سے کاثر صحافی کے سوال پر بولے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ رہی ہیں پاکستان میں آئینی وفاقی عمل کی حمایت اور احترام کریں گے اسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے دہت پاکستان کے عوام کی مندخب حکومت پر گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں بیلڈ ہیں لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس ایجنڈے سے ایک قبل وزیر قانون فواد چودری نے اٹھ کر تقریر کی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا ڈپٹی سپیکر نے تحریک ادم اعتماد آئین کے منافع قرار دے کر مسترد کر دی قاسم سوری نے رولنگ میں کہا وزیر قانون نے نکتہ اعتراض میں جو نکات اٹھائے وہ درست ہیں ڈپٹی سپیکر نے اجلاس بھی غیر موینہ مدد تک ملتوی کر دیا سپیکر اصد کیسر نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کی توصیح کر دی سپریم کورٹ نے پنجاب کے آئینی بہران پر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا تین رکنی بینچ کی سماک کے حکم نامے میں کہا کہ وزیراعظم پنجاب کے انتخاب سے مطالب تمام سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کریں پنجاب میں نئے وزیراعظم کا تقرر کا عمل آئینی اور پورا من طریقے سے کیا جائے قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان برکراہ رکھنے کے لیے آئین و قانون پر عمل کریں جو کچھ ہوا خالصتاً سیاسی عمل تھا ہمارے ادارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نہ کوئی تعلق ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان حکمتی اقدامات میں فوج کی رضمندی شامل ہونے کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے جواب دیا Absolutely not متحدہ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں دھرنا خود ہی اجلاس کی کاروائی آگے بڑھائی ڈیپٹی سپیکر کے اٹھنے کے بعد آیاس صادق سپیکر کی نشست پر بیٹھ گئے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ مسترد کر دی 197 ارکان نے تحریک ادم اعتماد کے حق میں بوٹ دے دیا اجلاس 6 اپریل تک ملتوے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے آئین پر وار کیا گیا امران خان اور سپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا بلاول بھٹو نے کہا اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی آئین میں اس کی گنجائش نہیں پنجاب میں بھی وفاق کی طرح غیر آئینی اقدام کیا گیا فضل رحمان نے کہا امران خان نے آمروں کو پیچھے چھوڑ دیا ملک بہران میں دھکیل دیا امران خان انتہائی زلط اور رسوائی سے بھاگا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹنگ 6 اپریل تک ملتوی ایوان میں مخالف جماعتوں کے ارکان نارے لگاتے رہے خواتین ارکان گتھم گتھا ہو گئیں ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تشدد پر کئی خواتین رونے لگیں اجلاس چند ہی منٹ چل سکا نون لیگ اور اتحادی ارکان نے ایوان میں دھڑنا دے دیا تحریک انصاف کا وفاقی دھر الحکومت میں جشن کا اعلان آج افتاری کے بعد دی چاک میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا جشن ایک ہفتے تک جاری رہے گا وفاقی حکومت نے اسمبلی توڑنے کے اعلان سے قبل گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا چودری محمد سربر کی جگہ عمر سرفراس ٹیما گورنر پنجاب مقرر نئے گورنر پنجاب عمر سرفراس ٹیما نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا برطرف گورنر چودری محمد سربر پریس کانفرنس میں پھٹ پڑے بزدار سرکاہ میں پیسے لے کر بھٹیوں کا الزام بولے عثمان بزدار کو وزیراعلا بنانا سب سے بڑی عالمی سازش تھی ہنگری میں انتخابات وکٹر اوربان مسلسل چوتھی بار وزیراعظم منتخب وکٹر اوربان نے متحدہ اپوزیشن کے مقابلے میں واضح برطری حاصل کر لی وکٹر اوربان نے 199 نشستوں میں سے 135 سیٹیں حاصل کی متحدہ اپوزیشن صرف 35 سیٹیں حاصل کر سکی امریکہ میں سینکڑوں مسلمانوں نے ٹائم سکوائر کے مقام پر پہلا روزہ کھولا نیو یورک کے مشہور مقام پر پہلی بار نماز تراوی بھی ادا کی گئی ٹائم سکوائر پر پندرہ سو کے قریب مسلمانوں نے روزہ کھولا اور پاکستان اور اورسٹریلیا کی سیریز کا واحد ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا کذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کل رات ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا پاکستان نے ونڈی سیریز میں آسٹریلیا کو بیس سال بعد شکست دی امران خان وزیراعظم نہیں رہے اس عملی کے بعد کابینہ بھی تحلیل کابینہ دیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا امران خان کو وزیراعظم آفیس استعمال کرنے سے روک دیا گیا زرائے کے مطابق صدر نے پندرہ دنوں میں نگران وزیراعظم بننے تک امران خان کو کام جاری رکھنے کے ہدایت کی ہے وزیراعظم کی سفارش پر صدر پاکستان کی جانب سے اسمبلیہ تحلیل کے جانے کے بعد آئین کے مطابق امران خان اب وزیراعظم نہیں رہے کابینہ دیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے چیرمن تحریک انصاف کو وزیراعظم آفیس استعمال کرنے سے روک دیا شہباز گل نے ٹویٹ میں تصدیق کی کہ یہ قانون کے مطابق ہے اس نوٹفیکیشن کے بعد آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کی شک چار کے تحت نگران وزیراعظم کے آنے تک امران خان ابوری وزیراعظم کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر نے امران خان کو نگران وزیراعظم کے آنے تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے نگران وزیراعظم کے لئے امران خان چوبیس گھنٹوں میں شہباز شریف کو خط لکھیں گے کسی بھی نام پر اتفاق نہ ہونی کی صورت میں معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا